اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر و آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیک آر ٹیک رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردر سونے والی ہے آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا ہے دیکھیں آج ہم کرنے لگیں اس لمبی دیوار کا پلاستر اگر آپ دیکھیں لمبی دیوار ہے تو یہ لمبی دیوار پلاستر کس طرح ہوتی ہے وہ بلکل چیدی آپ لوگ پتہ کیا غلطی کرتے ہیں جب پلاستر کرتے ہیں آپ کو اہم چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ اگر ہماری لمبی دیوار ہے تو ہم اس کو سیدھا اگر ہماری اس طرح کی پھلے رہیں تو اس کو ہم کے لیے میں اور سون میں اس طرح کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کے بلکل ساتھ رہنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل پروسس بتانے ہوں آپ کیا غلطی کرتے ہیں جب آپ پانی مارتے ہیں تو پانی آپ زیادہ مار دیتے ہیں اگر آپ نے پانی زیادہ مار دیا آپ نے نیرو لگا دیا تو آپ کو سوکا مال مار لینا ہوگا جس طرح یہ سوکا مال مار رہا ہے اس طرح آپ نے بھی اس کے اوپر سوکا مال لگا لینا ہے کیونکہ جب آپ سوکا مال لگائیں گے جو ہماری تر دیوار ہوگی وہ تھوڑی خشک ہو جائے گی اور ہمیں پلاسر کرنے میں آسانی ہوگی اور ہماری دیوار دھلکے گی نہیں یعنی کہ اگر ہم نے نرہ مال چڑھا دیا تو نیچے کو نہیں گرے گا اپنی جگہ کو گریپ کر جائے گا آپ نے بھی سیم پروسیس اسی طرح ہی کرنا ہے سوکا لگانے کے بعد ہم اس پہ چھاپ لگا لیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے اور طریقے سے ہم ایک طرف سے چھاپ لگاتے ہوئے پوری دیوار پہ آ جائیں گے آپ ہماری دیوار پہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو پہلے سے سوکا لگا لیا تھا اب ہم اس طرح سے پوری دیوار پہ چھاپ لگا لیں گے بلکل طریقے سے اب ہم نے بھربرا بنا لینا ہے بھربرا ہم نے کیسے بنانا ہے اس نرہ مال کے اندر ہم سوکا ڈال کے بھربرا بنا لیں گے کیونکہ جو ہماری تر دیوار ہے اس کے اوپر اگر ہم نرہ مال لگائیں گے تو وہ ہمارا صحیح پلاستہ نہیں ہوگا اس لئے ہم نے یہ بھربرا بنا لیا ہے تو اب آپ دیکھیں اس کا ہم چھیٹہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اب جب ہم اس کے اوپر پھٹی ماریں گے تو وہ ہمارا نرہ مال تھوڑا خوشک ہو جائے گا اور ہماری دیوار بلکل سیدھی رہے گی اور پھٹی مارنے میں بھی آسانی ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سمجھنا ہے غور سے دیکھنا ہے بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بلکل ہی نرہ مال لگا دیتے ہیں بعد میں جب پھٹی اور گرمالا جاڑیر فٹا مارتے ہیں تو وہ دھلکنے لگ جاتا ہے پھٹی آپ نے اگر آپ سول نہیں کر رہے تو آپ کرنڈی سے اس کا کینڈا چیک کر لیا کریں اس طرح آپ نے سیم پروسس کرنا ہے آپ ویڈیو کی طرح غور سے دیکھیں کہ میں ویڈیو کس طرح بنا رہا ہوں اور کر کیا رہا ہوں آپ نے بلکل سیم چیک کرتے رہنا ہے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیا تو آپ پلستر آسانی سے کر سکتے ہیں سیم پروسس آپ نے یہی کرنا ہے جیسے میں نے پھٹی ماری ہے پھر آپ نے اسی طرح کھیشتے ہوئے آ جانا ہے سیم پروسس اوپر اور نیچے سے ملاتے ہوئے یہ دیکھیں بہت بریقی کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ تھوڑی سی سمجھ رکھیں گے تو پلاستر آسانی سے آپ کر سکتے ہیں سیم پروسس آپ نے یہی کرنا ہے اگر آپ کی پلر ہیں تو پلر پر آپ نے سول ضرور کرنا ہے پلر بغیر سول کے آپ نے نہیں بنانا اس طرح آپ نے ڈیڑ فٹا لگا لینا ہے نشتر لگا لینا ہے ایک بڑا سا ڈیڑ فٹا ہوتا ہے نشتر اس کو آپ نے اس طرح لگا لینا ہے پوری دیوار کے اوپر کہ ہماری دیوار سیدھی ہو جائے پھر آپ نے ہلکا سا اس کے اوپر مال مار لینا ہے پھر دوبارہ آپ نے وہی والا بڑے والا نشتر جو ہوتا ہے بڑا ڈیڑ فٹا اس کو آپ نے پوری دیوار کے اوپر گھما لینا ہے کہ جو جگہ ہماری اوپر نیچے تھوڑی بہت ہو تو وہ پلین ہو جائے سیم پروسس آپ نے یہی کرنا ہے جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح ڈیڑ فٹا مار لینا ہے بلکل سیدھا رکھتے ہوئے کہ ہمارے جو سراخ ہیں وہ بند ہوتے جائیں وہ دیوار ہماری پلین ہوتی جائے آرام سے آپ نے ٹیڑا نہیں چلانا کوئی سائیڈ اس کی نہیں اٹھانی آپ نے بلکل ہی سیدھا ہی چلانا ہے اس کے بعد آپ نے گڑھ مالا مار لینا ہے پہلا ہاتھ آپ نے ایسے چلانا ہے دوسرا ہاتھ آپ نے اس کے اوپر لمبا مارنا ہے پہلے آپ نے اس طرح گڑھ مالا اس پوری دیوار پہ مار لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس طرح آپ نے لمبا ہاتھ مار لینا ہے ہماری دیوار سوکے نا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آپ